آج ہم نے بنائی ہے جی بہت ہی مزے دار اچاری تحری یہ بہت ہی سپائسی ہے آپ کو مزے کی لگ دی رہی ہوگی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلنگی اور یہ کیسے بنے گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کانڈیز کو لائک بھی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ایسے رکھے آج میں بنا رہی ہوں تحری لیکن تھوڑی اسی ڈیفرنٹ ہوگی یہ مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں تو اس تحری کا نام ہوگا اچاری تحری جی ہاں تھوڑی سپائسی ہوگی مسالہ جات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تو چلیے بتاتے ہیں کہ ان میں اس اچاری تحری میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور کس طرح بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چاوال اچھی طرح صاف کر لیا ہے ابھی اس کو دھو کر بھگو دیں گے مسالہ جات میں جو ہے وہ ہم نے آدھی چمچ سونک اور آدھی چمچ موٹا جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو ہم نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور آدھی چاہے کی چمچ ہے وہ زیرہ وہ بھی موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ رائی لیا ہے ہم نے یہ دیکھئے اس کو بھی بس ایک دو ہاتھ مار کر موٹا موٹا سا رکھ لیا ہے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے ادھڑا میرچ لے رہی ہے ہزو زائکا یہ لال میرچ پاوڈر ہے یہ بھی ہزو زائکا لیا ہے ہلدی تھوڑی سی زیادہ ڈلے گی اس نے کیونکہ اس کا کرر نکلے گا اور پیسا ہوا گرم سالہ ہے مکس اور اس کے لئے ہنس بھی زائکا نمک لیا ہے پیاز لی ہے کٹ لیا ہے اس کو اور لسن ادرا کا پیسٹ بنایا ہے مارٹر کٹ لیا ہے چھلکے اتار کر آلووں کو اچھی طرح دھونے کے بعد چھلا ہے اور پھر اس کو کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ سکھی ہری مرچے ہیں میرے پاس میں اکثر ہری مرچے جو ہیں وہ سکھا لیتی ہوں بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تڑکے میں ڈالیئے یا چاولوں میں ڈمکی ٹائم پہ لگا دیجئے امتہائی مزیدار ٹیسٹ ہوگا تو یہ سکھی مرچے لینا ہے میں نے اور اس کے لئے سرکا ہے تھوڑا سا یہ جائے گا چولے پہ ہم نے گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے حضب زائکا آپ نے گھی لینا ہے حضب ضرورت آپ نے گھی لینا ہے جتنا آپ پسند فرماتے ہیں زیادہ یا کم تو آپ نے اس طرح گھی لینا ہے یہ دیکھیں گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاز شامل کر دیں گے پیاز ڈال دیئے اس کو ہلکا براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیکہ تاری میں ہمیں ہلدی غرم نکالنا ہے اس لئے اس کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے کم براؤن کریں گے اس کو پیاز لائٹ براؤن ہوگی ہے لیسن ادرا کپیش شامل کر دیں گے لیسن کو ہم نے ایک منٹ تک دھون دیا ہے اور پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں اور ہم یہ نمک اور ہلدی شامل کر رہے ہیں پہلے تاکہ اس کا رنگ اچھا سا نکال آئے ہلدی کا ابھی ہم تمام مسائلیں شامل نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ہلدی اور نمک ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا نکل جائے اب ہم اس میں تمامٹر شامل کر دیتے ہیں ہم نے اس میں تمامٹر ڈال دیئے ہیں کوڑا سا بھونیں گے تمامٹر کو کچھ دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے جو ہے کہ حلدی کا رنگ جو ہے وہ آلو ہیں پر اچھا سا آ جائے اس کو کچھ دیر بھوننے گے ابھی ہم دوسرے مسائلہ جاز یس میں شامل نہیں کریں گے آلو کو کچھ دیر بھوننے کے بعد ہم مسائلے ڈالیں گے اس میں ہم ہمارے بھون گئے تھوڑے سے اب ہم اس میں باقی مسائلہ جاز یسے شامل کر دیں گے چاولوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھگو دیا ہے۔ آلو اور مسالہ اچھے طریقے سے دھونے ہیں۔ اس میں 3 گلاس پانی ایٹ کر دیں گے۔ ہم نے اس میں تقریباً 3 گلاس پانی شامل کر دیا ہے تاکہ آلو اچھے طریقے سے گل جائیں۔ اور اب ہم اس میں تھوڑا سا سرکر ایٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا۔ مکس کر دیتے ہیں اور اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آلووں کے گلنے تک۔ الہمدلللہ جی۔ آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں بلکل اچھے طریقے سے۔ اب ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں۔ تمام چاول ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں۔ اب اس کو اچھا سا مکس کریں گے۔ اور ہم نے فلیم جو ہے وہ ہائے کر دیا ہے۔ تاکہ چاول جلدی جلدی پانی چوس لیں۔ اور اگر چاولوں میں نمک کم یا زیادہ ویسے تو آپ ناپ کر ڈالیے۔ ایک کپ چاول میں ایک چائے کا چمچ نمک کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے یا آپ کے پاس ناپ کی نہیں لے رہے کوئی چیز، تو آپ یہاں پر چاولوں میں نمک کو کم یا زیادہ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا تیز نمک آپ کو لگے معمول سے تو اس کا مطلب ہے کہ چاولوں میں نمک ٹھیک رہے گا۔ اور اگر ہلکا لگے تو تھوڑا سا ڈال دیجئے۔ اور اب ہم یہ جو ہمارے پاس سوکھی مرچے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ ڈال رہے ہیں اور اس کو ڈھک دیتے ہیں۔ تھوڑے کے لیے چھے سے سات منٹ ہم نے چابلوں کو تیز آنچ پر چھوڑ دیا تھا۔ اور اب یہ دم پر آ چکے ہیں۔ ہم ان کو اب دم لگا دیتے ہیں۔ چی چابلوں کو ہم نے دم لگا دیا ہے۔ ایک منٹ تک ہم فریم کو تیز کریں گے۔ اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ بلکل لائٹ فریم کر دیں گے۔ تقریباً ہم آٹھ سے دس منٹ تک اس کو دم لگائیں گے۔ ہمارے چاولوں کو دم لگ چکا ہے۔ ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اسے چھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے چاولوں کو دم لگ گیا ہے۔ مکمل طور پر صحیح طریقے سے۔ اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں۔ تاری ہماری تیار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرر کتنا صبر درست آیا ہے۔ آلوموں پر بھی اور چاولوں پر بھی۔ اور بہت ہی سپائسی لگ رہی ہے۔ ہماری اچاری تاری۔ اور یہ جو ہری مرچیں سوکھی ہوئی۔ ہری مرچیں جو ہم نے اس میں ڈالی دی۔ وہ دیکھیں کہ اس قدر مزے کی لگ رہی ہے۔ آپ ٹرائز ضرور کیجئے گا۔ آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی۔ اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔